آج مفتی حنیف قریشی صاحب اور انجینئر علی مرزا صاحب کا مناظرہ ہونا تھا آج کی ڈیٹھتے پائی تھی مگر انجینئر صاحب نہیں نکلے تو پندرہ بیس دن پہلے مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو کہ بریلوی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ٹائم دیا تھا دو ہفتے پہلے کہ چھبیس نومبر کو میں آپ کے شہر آپ کی اکیڈمی جہلم میں آؤں گا آپ کے ساتھ علمی مناظرہ ہوگا پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس سے پہلے مفتی تارک مصود صاحب نے بھی انجینئر علی مرزا صاحب کے پاس ان کے شہر جیلم میں گئے تھے اور جیلم کے مشہور چوک میں کھڑے ہو کر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ آپ کے پاس اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم ہے اور مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ سکرین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے ہمارا یہ نمبر ہے آپ کسی نمائندے کو کہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں تو پھر جو آپ وقت رکھیں گے جو جگہ آپ رکھیں گے وہاں پر ہم آئیں گے اور مناظرہ ہوگا تو مفتی تارک مصود صاحب نے جو وقت دیا تھا جو ٹائم دیا تھا اس پر انجینئر علی مرزا صاحب نے کسی قسم کا جواب نہیں دیا اور وہاں اس میدان میں بھی وہ ناکام ہوئے دم دکھا کر بھاگ گئے تو اب جب آج 26 نمبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں آپ سب کو کہتے ہیں کہ یہ ساری غلط ہیں بریلوی غلط ہیں دیوبندی غلط ہیں اہل ادیس غلط ہیں کسی بھی فرقے کو آپ نہیں چھوڑا تو جس بحث پر آپ بات کرنا چاہیں گے اس بحث پر میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہوں تو آج مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہے وہاں پہنچے تقریباً آٹھ یا نو بجے ان کے شہر جہلم میں پہنچے ان کی آکیڈمی کے سامنے پہنچے اور ایک گھنٹہ انتظار کیا دو گھنٹے انتظار کے تین چار گھنٹے گزر گئے اگر نہیں نکلا تو انجینئر علی مرزا صاحب نہیں نکلے رائے فرار انہوں نے اختیار کی تو درمیان میں اس سے مناظرے سے پہلے پولیس والے بھی آئے تھے پولیس والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ نہ کریں حالات خراب ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن تین چار پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد انجینئر علی مرزا صاحب اپنے گھر سے اپنے کمرے سے نہیں نکلے اور وہ نہ انہوں نے مناظرہ کیا نہ کسی قسم کی بات کی تو بھئی اس سے معلوم ہوا کہ آپ نہ حق ہیں آپ کا کوئی علم استعداد نہیں آپ کی پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے بس آپ ایک بند کمرے میں لوگوں پر وار کرتے ہیں اور علماء سے آپ دور کرتے ہیں یہی آپ کا ٹارگٹ ہے یہی آپ کا مقصد ہے انجینئر علی مرزا کا جو فرقہ ہے وہ صرف اور صرف اس کا مقصد جو ہے وہ ایک مقصد ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو عوام ہیں ان کو مولویوں سے دور کیا جائے ان کو علماء سے دور کیا جائے مدرسے والوں سے دور کیا جائے یہی صرف اور صرف اس کا یہی مقصد ہے مگر الحمدللہ جتنی عوام اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں اپنے مسجد کے امام سے محبت کرتے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے دیکھیں آپ نے کبھی غور کیا کہ جو یورپ میں جو چرچ ہیں وہ دن بہ دن چرچ سے تبدیل ہو کر مسجد میں بدل رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو عیسائی لوگ ہیں انہوں نے اپنے پوپ یعنی انہوں نے اپنے علماء کی قدر نہیں کی لہٰذا وہ پوپ جو ہیں وہ اپنے چرچ کو صحیح طرح سے ٹائم نہیں دیتے وہاں پر صحیح طرح سے عبادت نہیں کرتے لہٰذا انہوں نے بھی اپنے جو فرائز من سے بھی تھا انہوں نے ادا کرنا چھوڑ دیا وہ بھی آ کے بزنس میں لگ گئے اور کاموں میں مصروف لگ گئے ہو گئے اور ادھر سے چرچ خالی ہوتا گیا چرچ خالی ہوتا گیا مسلمانوں نے کہا کہ یہ چرچ خالی ہو گیا ہے کئی دن سے یہ بند ہے کئی مہینوں سے بند ہے لہٰذا ہم یہاں پر مسجد کھولنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اجاز لیتے ہیں گورنمنٹ ان کو اجاز دے دیتی ہے اور پھر جا کے وہ مسجد بنا دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو عیسائی پوپ تھے اس سے اس کو ٹائم اس کو کسی کی قیمت میں نہیں رکھا ان کی قدر نہیں کی اس لیے وہ پوپ اپنی جو فرائز من سے بھی تھا اس سے ہٹنے لگا اور جا کے اپنے مصروفیات میں مصروف ہو گیا لیکن ایک طرف الحمدللہ علماء ہیں جو جتنی ضرورت ہے مسجد کو ٹائم دیتے ہیں امامت کو وہ ٹائم دیتے ہیں آپ کو جگہ جگہ محلے محلے میں قاری نظر آئے گا حافظ نظر آئے گا تو یہ کہ آپس میں علماء کی محبت ہے علماء کی محنت ہے ہاں اختلافات ہوتے ہیں آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں یہ اختلافات تو صحابہ کے دور میں بھی تھے تابعین کے دور میں بھی تھے لیکن ان اختلافات کو چلتے ہوئے چلاتے ہوئے اس طرح ہم نے وقت گزارنا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے تو جو انجینئر کے سپورٹرز ہیں جو انجینئر کے فالورز ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اس کی کتنی علمی استعداد ہے اس کے پاس کتنے علم ہے کتنے علم نہیں ہے آپ کو معلوم ہو چکا اس سے پہلے مفتی تارک محسوس صاحب سے جو انہوں نے مناظرہ کرنا تھا وہ بھی میدان میں نہیں آئے دم دبا کر بھاگ گئے اور اپنے بل میں گھس گئے اور اس مرتبہ پھر وہ تو دم دبا کر بھاگ نہیں تو دور کی بات اس نے بیچارے نے تو دم ہی نہیں رکھائی وہ تو اپنے بل ہی میں چھپا رہا گھسا رہا نکلا تک نہیں تو یہ اس کی علمی استعداد ہے جو کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارے بابے کہاں ہے تمہارے بڑے بابے تک کوئی شہی کو نہیں تو بابی تمہارے پاس آ چکے ہیں دروازے میں اب تم کیوں نہیں نکل رہے تو میرے فالور سے گزارش ہے سبسکرائبرز جو انجینئر کے چانے والے ہیں اب آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا جہذا اب آپ کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو اس کو سننا چھوڑ دو اس کو فالو کرنا چھوڑ دو